ہیلو ستارہ آج آپ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کیٹ کی کیر کے لیے یہ کیٹس کا ڈرائی فوڈ ہے جو ہم لوگ لاتے ہیں اور ایسے بولز بھر کے اور پانی بھی بول بھر کے ہم کیٹس کے لیے رکھ دیتے ہیں تو وہ سارا دن جب بھی ان کو بھوک لگے پیاس لگے تو وہ یہاں سے کھاتی رہتی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی یہ میری ڈسیبلڈ کیٹ ہے یہ ٹھیک سے چل نہیں سکتے اور یہ دیکھیں اس میں سے کھانا کھا رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا بیچ میں اٹھ کے دیکھتی ہے کہ کوئی اور اس کو دیکھنے آ رہا ہے یہ ٹھیک سے بچاری نہ چل پاتی ہے نہ یہ زیادہ کچھ اپنا کر سکتی ہے لیکن بہت پیاری کیٹ ہے ابھی اور یہ دوسرے فوڈ ہیں ان کے پیکٹس والے آتے ہیں ان میں میٹ جو ہے کوکٹ والا میٹ ہوتا ہے ایسے بڑے ڈبے آتے ہیں ان کے اور اس سے بھی بڑا ڈبہ آتا ہے جس میں الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ فلیور کے ہوتے ہیں کیٹ فوڈ جو آپ اپنی ماں کو دے سکتے ہیں اور کسی اور کے پاس بھی لیاں ہے تو وہ بھی یہ لیلیس کچن بھی کراچی میں ملتا ہے میں نے پتا کیا تھا لیکن تھوڑا مہنگا ہے یہ لیلیس کچن کھول کے ایسے ہوتا ہے اندر بلکل باریک پسا ہوا سا میٹ ہوتا ہے اور یہ فش ہوتی ہے ٹینز میں آتی ہے ٹیونہ چنکس جو صرف اور صرف سپرنگ وارٹر میں ہو تو یہ ٹیونہ چنکس بھی آپ فش اس کو دے سکتے ہیں ماں کو اور یہ ہیں ان کے ایسے میٹس بنے ہوتے ہیں جو نیچے ان کے پلاسٹک لگا ہوتا ہے اوپر ان کا ایبزوربنٹ ہوتا ہے تو یہ کبھی ہو کی ایکسیڈنٹلی اب ہمارے پاس دو ڈسیبلڈ کیٹ ہیں کبھی ان کا پشاب نکل جاتا ہے ان کے لیے وہ رکھا ہوتا ہے وہاں ان کا ٹری ملتا ہے اس کے ساتھ یہ ان کا سٹیپ ہے بیچ میں اور اس کے بعد ان کا لیٹر ٹری ہے لیٹر ٹری میں جو وائٹ والا آپ بیگ صبح دکھا رہی تھی نا ایک بیگ میں بہت سارا وائٹ والا ہے وہ لیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے سٹیپ رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری ڈسیبلڈ کیٹ اس میں سے اندر جا سکے یہ پیڈز ہوتے ہیں باکس میں آتے ہیں بڑے باکس میں آپ کوئنٹیٹی جتنی آپ کو چاہیے ہو تو کیونکہ ہماری کیٹس ڈسیبلڈ بھی ہیں کچھ تو ان کا کبھی ایکسیڈنٹلی نکل آتا ہے پشاب وغیرہ تو ہم ان کے لیے بھی رکھتے ہیں تو اس کو ایسے اوپر سے تھک ہوتا ہے کارٹن کا اور پچھلی طرف پلاسٹک ہوتا ہے تو کہیں نیچے پھر پشاب وغیرہ ان کا نہیں چاہتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ اپنے بیڈ کے اوپر بھی یہ رکھ لیں اگر کیٹ آپ کے ساتھ اوپر سو رہے ہیں تو آپ کا بیڈ وغیرہ بھی خراب نہیں ہوگا یا کبھی ایکسیڈنٹلی ان کو وامٹ آ رہی ہو نا تو وہ یہیں آکے اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ وامٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ میری کیٹ ایک نا لٹر ٹرے کے اندر گئی ہوئی ہے ابھی اس کو کچھ بھی جو بھی آیا ہے سوسو پوٹی یہ اندر جا کے وہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے کر رہی ہے کرنے کے بعد یہ اس مٹی سے جو ان کا لٹر ہوتا ہے اس سے یہ لوگ کور کرتے ہیں سب کیٹس کو عادت ہوتی ہے نیچرلی ڈاغز کو بھی کہ وہ اپنے جو بھی کرتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں تو یہ ابھی سونگ رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہے اس نے اور پھر اس نے اس کو کور کرنا ہے تو یہ اپنے پیروں سے اس کو کور کر دیتا ہے تو یہ جو آپ کو لٹر ٹرے ہے نا وہ لا کے گھر میں رکھنا چاہیے مجھے نہیں پتا آپ نے ابھی تک رکھا نہیں ہوا تھا تو آپ کی کیٹ کہاں جا کے سوسو پوٹی کہاں کرتی ہے اب یہ میری بیٹی ہیلپ کر کے مجھے دکھا رہی ہے یہ ساتھ میں ایسا سکوپ ملتا ہے جس سے آپ نا اس کی پوٹی کو اٹھا کے سوری وہ میں نے تھوڑا سا دکھایا تھا ابھی بیٹی کر کے اس کو بیگ میں بیگز آتی ہیں جن میں اچھی فریگرنس بھی ہوتی ہے تاکہ ان کی پوٹی آپ اس میں ڈالو تو سمیل نہ آئے تو یہ ان کی کورٹس ہیں بچوں کی ہم نے ہم ان کو بچے ہی بولتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ہماری کیٹس تو ان کی الگ الگ کورٹس لی ہوئی ہیں ان کے سائز کے حساب سے وہ اپنی اپنی کورٹس میں سوتے ہیں اپنے سیکھ کے آئیے اب یہ چیزیں بھی کھاتی ہے یہ چیزیں یہ بھی شوق سے کھاتی ہے اب تو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اتنا بڑا یہ تھیلا بھی لائیے یہ اس کا کھانا ہے اب یہ والا یہ کھاتی ہے ابھی جانا نیچے سے مصطفہ آ رہا ہے تو میں نے پیبا کو بولا کہ شک جاؤ کہاں گئے تھے آپ کہاں چلے جاتے ہو کہاں کھیلنے گئے تھے دیکھو ماں ہے یا کوئی اور لے کر آگئے شوق سے پہچانو ماں ہے کون ہے پہچانو ہماری ماں ہے یا کوئی اور ماں ہے بکی بات ہے آپ کو پہچان ہے کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے